موسیقی اداب ناظرین پروگرام جناہ دیش میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں شوکتار ناظرین حضب دستور ہم آج بھی اس پروگرام میں پارلیمانی انتخابات کے حوالے سے مختلف سیاسی پارٹیوں کے منشور ان کے وادوں ان کے دعوں کے علاوہ عوام کی امنگوں اور عوام کی امیدوں پر بات کریں گے تو اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ جو مہمانان تشریف فرما ہے آپ ہیں سارا حیات شاہ جو سپوکس میں نے نیشنل کانفرنس کی اس کے علاوہ ہمارے عمد میں آج دعوت دی ہے بی جی پی کے لیڈر ایڈوکیٹ شیخ سلمان وہ فلحال ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن جیسے وہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں تو ان سے بھی ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو سارا جی پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا اب جو انتخابات ہو رہے ہیں پارلیمان انتخابات یہ ایک خلہ کے بعد ہو رہے ہیں ایک مدت کے بعد یوں کہا جا سکتا ہے ہو رہے ہیں لوگوں کی بہت زیادہ امیدیں وابستہ ہیں تو آپ بحث سپوکس میں نیشنل کانفرنس کی کس نگاہ سے دیکھتی ہیں دیکھئے جو ہمارے لاسٹ الیکشنز ہوئے تھے وہ ہوئے تھے دوہزار چودہ میں اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت فلڈز آئے ہوئے تھے تو اس وقت ہم نے اپیل کی تھی الیکشن کمیشن اف انڈیا کو کیونکہ فلڈز آئے ہوئے ہیں ہمیں دو تین مہینے دے دیجئے ہم ریلیف اور ریہابلیٹیشن جو ہے وہ پروائیڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ الیکشن جو ہے وہ کر لیجئے لیکن انہوں نے وہ بات ہماری نہیں مانی ریلیف اور ریہابلیٹیشن کا جو سلسلہ ہے وہ وہیں رک گیا اور جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں الیکشن کرنا ہے اس وقت ان کو لگا کہ بہت جلدی کرنا ہے ٹائم نہیں ویسٹ ہونا چاہیے ریلیف اور ریہابلیٹیشن کا ویٹ نہیں کیا لیکن آج دوہزار چودہ سے دوہزار چوبیس تک اسیمبلی الیکشن ہی نہیں ہوا ہے اور ہم ابھی تک ویٹ کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ لوگوں نے جو ہے اپنے ایک لوکل ریپریزنٹیٹیو کو ووٹ نہیں ڈالا انہوں نے اس انسان کو نہیں بیجا اپنے اسیمبلی میں خود کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے جو ان کو لگتا تھا کابل تھا جو ان کو ریپریزنٹ کر سکتا تھا تو یہ ایک بہت بہت بدقسمتی کا جو ہے محول وہ بنا رہا دوہزار اٹھارہ میں حکومت ختم ہو چکی تھی اور اٹھارہ میں پھر چھ مہینے کے اندر الیکشن ہو جانا چاہیے تھا لیکن آپ نے دیکھا کہ اٹھارہ سے آج تک بھی چھ سال ہو گئے ہیں اسیمبلی الیکشن کا جو ہے نام و نشان ابھی تک نہیں ہے اب کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ اس سال اسیمبلی الیکشن ہوگی اور جو اچھی بات ہے کیونکہ اب کافی وقت ہو گیا ہے ہونا بھی چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ریپریزنٹیٹیو کو جو ہے ووٹ ڈالے اس کو اسیمبلی میں بھیجے اور وہ ان کو ریپریزنٹ کر سکے ان کے جو مشکلات ہیں ان کو جو ہے حل کر سکے دیکھئے جو ہم نے پچھلے خاص طور پر پوسٹ آگست پائیب 2019 ایشیوز دیکھے وہ بہت مشکل ترین دور ہم نے دیکھا ہمارے شناخت کو ختم کیا گیا ہمارے رائٹس کو ختم کیا گیا ہمارے حقوق نہیں رہے ہماری تشکھست نہیں رہی اور ہمیں کہا گیا آپ کی بھلائی کے لیے کیا جا رہا ہے ایک بھی کشمیری اس میں پارٹسپنٹ نہیں تھا اس ڈیسیشن میں کیونکہ ایک ڈیموکریسی میں جو پبلک پارٹسپیشن ہوتی ہے پیرماؤنٹ ہوتی ہے لیکن یہاں پہ اس کیس میں کوئی کشمیریوں کی پارٹسپیشن نہیں تھی بائی لاتریلی ڈیسیجنز سوری یونی لاتریلی ڈیسیجنز لیے گئے اور ہمیں کہا گیا کہ آپ کے لیے جی ٹھیک کیا جا رہا ہے جو بھی کیا جا رہا ہے تو ایک بہت بدقسمتی کا محول رہا دوزار انیس میں انتخابات پارلیمانی انتخابات ان میں آپ کے بھی نمائندے موجود تھے اور پارلیمان میں چلے گئے تو آپ نہیں مانتی ہیں کہ ان کا جو ہے ایڈنٹری لوگوں نے ان پر بھروسہ دائر کیا اور ان کو آگے لے گئے پارلیمان تک لوگوں کے تو ہم شکر گزارے ہیں لوگوں نے تو ہمیشہ بھروسہ دکھایا ہے لوگوں نے ہمیشہ سپورٹ دیا ہے لوگوں نے پیار دیا ہے لیکن میں بات کر رہی ہوں حکومت کی جو یہاں پر کچھ آگے چلنے نہیں دے رہے تھے آپ دیکھئے جب انیس میں ہمارے قوانین جو ہیں وہ ختم کیے گئے تو پولیٹیشنز کو جیلوں میں ڈالا گیا لوگ ڈاؤن لگایا گیا لوگوں کو ایکسپریس نہیں کرنے دیا اپریجرز بات کو مجھے یاد ہے ٹی وی پہ میں دیکھتی تھی کوئی ناشنل آنیلسٹ کسی سٹیٹ سے کسی سٹیٹ سے کوئی انٹرناشنل آنیلسٹ آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ سے لوگ انگلینڈ سے لوگ کشمیریز کو ڈسکس کر رہے ہیں کشمیریز کو کہیں نہیں موقع مل رہا خود کو ڈسکس کر رہے ہیں آپ کی پارٹی پہ الزام یہ ہے کہ آپ کے بھی نوائند پارلمان میں تھے انہوں نے اتنی بات نہیں کی جتنی امیدیں ان سے وابستہ تھی لوگوں کی اس سلسلے میں بات کرنے کی مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پارلمانٹ میمبرز نے ایک بھی ایشو پچھلے پانچ سال میں چھوڑا دیکھئے جتنا ٹائم انہیں ملتا تھا پارلمانٹ میں اس ٹائم کا انہوں نے ہمیشہ جو ہے صحیح یوٹیلائز کرا اور انہوں نے جتنے بھی مددے تھے جمہو کشمیر کے اندر ہمیشہ ان کو اٹھایا اور ہمیشہ جو ہے کشمیری کی آواز جمہو کشمیر کی آواز جو ہے پارلمانٹ میں بلند کی کیونکہ ان کو کرنی بھی چاہیے تھی اور انہوں نے کری بھی لیکن اس وقت کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ اب یہ انتخابات دیکھ رہے ہیں پارلمانٹ کے اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم لوگ پچھلے سالوں میں کیا فیس کر رہے ہیں ملک بر میں کیسے حالات بنے ہوئے ہیں ملک بر میں جی حالات بنے بیف بین کے ملک مربجی حالات بنے گھر واپسی ٹرپل تلاک وہاں پہ ایک منسٹر جو ہے وہ کھلے عام بولتے ہیں دیش کے گدداروں کو گولی مارو ڈاش ڈاش کو ان کے اوپر ان کو ان کو کیوں نہیں آج تک کسی نے جیل لیا یہاں تو مو کھولنے پہ یوے پی اے اور پی اے سے لگا دیتے ہیں ان کے اوپر تو کسی نے کوئی کیس نہیں لگایا ہمیں یہاں گسپیٹھیا بولا جاتا ہے ہمیں کہا جاتا ہے یہ منگل سوتوں اور زیور لے جائیں گے ہمیں کہا جاتا ہے کہ دیکھئے جب یہ پرائیم منسٹر بنے جو آج ملک کے پرائیم منسٹر ہیں انہوں نے کہا کہ پندرہ پندرہ لاکھ آپ کی اکاؤنٹ میں آئے آپ کی اکاؤنٹ میں آئے وہ پندرہ لاکھ میرے اکاؤنٹ میں تو نہیں آئے میں نے بہت لوگوں سے پوچھا آپ کی اکاؤنٹ میں آئے انہوں نے کہا ہمارے اکاؤنٹ میں تو نہیں آئے دیکھئے جس طرح کے وعدے کیے گے ڈیویلپمنٹ کے ایمپلوئیمنٹ کے جوپس کے کچھ نہیں کہیں نظر نہیں آرہا خاص طور پر کشمیر کی بات کروں گی جو بھی ترقی ہوئی ہے وہ نیشنل کانفرنس کے دورانی ہوئی ہے وہی سکمز آپ کو ملے گا جہاں دس ہزار پیشنٹ دن بر آپ کو ملتے ہیں جاتے ہوئے اور یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ڈیفنکٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے سٹاف تک وہاں کم کیا گیا ہے ایک سیکنڈ جی بتائیں اگری کلچرل یونیورسٹی ہم نے دی ہے جی نائیٹی سکس میں جب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب چیف منسٹر بنے ایک نیا سلسلہ شروع کرنا پڑا ڈیویلپمنٹ کا سکول کالجز یونیورسٹی ہسپٹل سٹاف پھر سے اٹھا کرنا پڑا نئے سے جو ہے یہ ڈیویلپمنٹ کا سلسلہ وہ شروع کرنا پڑا تو میں آپ کو ایک پہلے روکنا چاہوں گا ہمارے ساتھ سینئر کوررسپونڈنٹ جو ڈی ڈی نیوز کے ہیں شبیر ڈار صاحب وہ جڑے ہیں شبیر صاحب آپ کا استقبال ہے سٹوڈیو میں تینکیو تینکیو تو شبیر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا آپ مجھے بتائیں آپ کی نظر پوری طرح ہے جو اس وقت جو انتخابات ہو رہے ہیں دو ہلکوں میں اور ابھی کشمیر میں ہو رہے ہیں تو کس نگاہ سے دہکتے ہیں آپ کو اس بحثت ایک صحافی کیونکہ آپ کی نظر ہر سو جاتی ہے اور ہر ایک پارٹی پہ اور عوام کی امنگوں پہ بھی آپ کی نظر ہوتی ہے یہ جو ابھی دو فیز ہوئے ہیں الیکشنز اس میں دونوں فیز جو ہے جو مو میں ہوئے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو الیکشنز ہے کافی مدت کے بعد ہو رہے ہیں کشمیر میں ابھی جو 2019 کے بعد جو یہاں پہ کانشوشنل چینجز ہوئی ہے اور اس کے بعد جو کشمیر میں جو ہے کافی سارا ہم نے دیکھنے ڈیولیمنٹ دیکھنے کو ملا ہے اور اب جو پہلی بات جو ہے لوگوں کو اپنے ڈیپریزنٹیٹیوز چننے کو مل رہے ہیں اور ظاہر سے بات ہے اس بار جو ہے لوکل الیکشنز نہیں ہیں یہ ایک پارلیمنٹ الیکشن ہے اور اس میں جو ہے بیگ ڈشوز میٹر کرتے ہیں لوگوں کے لیے لیکن 2019 کے بعد جو ہے یہاں پہ لوگوں کو ایک بار ایک موقع مل رہا ہے کہ اپنا جو ہے ریٹ ووٹ کا ایگزرسائز کرنا اور جو ایشوز ہیں اس وقت ہمیں دیکھے ہیں ورحال جو میں کشمیر میں ایک نارمالسی کا دور دورہ ان سالوں میں وہ لوگ لوگ جو ہیں ابھی ایسے ماحول کو آگے صرف سے دیکھنا چاہتے ہیں کچھ ایشوز ہیں جو میجر ایشوز ہیں لوگوں کو ایمپلائیمنٹ کا ایشوز ہیں یہاں پہ اور انسائیسیچل کچھ دیولیمنٹل ایشوز ہیں جو جن کا بظاہر ان الیکشنس سے لوگل ایشوز کا نہیں ہیں لیکن اوہرال جو کشمیر کا جو میجر ایشوز ہے جو دوہزار نائنٹین میں یہاں پہ نشنل چینجز ہوئی ہے اور یہاں کے دوکل پارٹیز کا بھی وہی جو ان کا منشور ہے کہ وہ یہاں پہ ان چینجز کو انڈو کریں وہ کس لیول پہ ان چیزوں میں تائمیاب ہوں گے وہ آگے ہم دیکھیں گے لیکن جو سٹیٹھوڑ کا مسئلہ ہے وہ کب یہاں پہ رسٹور ہو اور یہاں کے لوکل الیکشن کتنی جلدی ہو پائیں تاکہ یہاں کے جو ایشوز ہیں جو ڈیٹیڈ ایشوز ہیں لوگوں کے وہ ان الیکشنز میں لوگ ان کو اپنا جو ہے ان کو رضال ہو کرنے کا ان کو مل رہا ہے ان موقع ملے گا شبیر آپ نوجوانوں سے بھی اکثر بات کرتے ہیں تو کیا ہے ان کی امنگیں خاص کا جو فرسٹ ٹائم ووٹرز ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے الیکشنز سٹارٹ ہوئے ہیں تو الیکشن کمیشن اف ہنڈیا کے درکشنز پہ جو ہے کہ انہوں نے ینگ ووٹرز کے ساتھ درکشن دیگیوش میں ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ کالیجوں میں سکولوں میں جو لوگ فرسٹ ٹائم ووٹرز ہیں انہوں میں کافی اتصال ہے تو میکن ایوز اپنی فرنچائز اور یہ پہلی بار دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ اتنے باقی سے آگے آرہے ہیں اور کھل کے اپنے جو رائٹ ووٹ اپنیس کشمیر میں جو ایک ووٹنگ اور پارسپیشن الیکشن ہم نے دیکھا ہے پسلے بار کی ایک تابوسا تھا لیکن وہ ہم نے لگا ہے کچھ سالوں سے وہ چیج آئی ہے یہاں پہ اور انجس انجس کے لیے ان اگزائز میں پارسپیشن کرنے کو انجس 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 تو میک اوز پروسس اور دیمولکرک ویز میں ہی وہ اپنے مدوں کا حل دیکھتے ہیں یہ بڑی بدلاؤ بڑا بدلاؤ ہے کشمیر میں اور انہی چیزوں سے جو نوجانوں کی اشیوز ڈاولپمنٹ اور ایمپلائیمنٹ زائر سی بات جب دیمولکرک پروسس سی انجس پرسپیشن ہوگا لوگ اس میں پاسپیٹ کریں گے تو جو نوجوانوں کے مسائل ہیں ان کو ظاہر سی طور پر ایک حل ملے گا اور وہ پاسپیرس سوچر کی اور بڑھتے رہیں گے شیویر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا فیلحال ہمارے ساتھ جو ایڈوکیر سلمان شیخ صاحب ہیں وہ یہاں پہ تشریف فرما ہیں تو شیخ صاحب آپ کا استقبال ہے تو سب سے پہلے آپ کی طرف آنا چاہوں گا آپ بتائیے گا بی جے بی کی جانب سے کشمیر میں ان انتخابات میں کوئی بھی کینڈیٹ نہیں اتارا گیا کیا کہیں گے میں ایکسپیکٹی کر رہا تھا آپ کا پہلے سوال یہی ہوگا کہ کوئی بھی پارلیمنٹری کیوں نہیں ہے تو بیسکلی دیکھیں ہمارا ایک پارلیمنٹری بورڈ ہوتا ہے اور ہمارا ہمارے میں ایک structure organization ہوتی ہے تو structure organization میں پارلیمنٹری بورڈ کا صحیح ہوتا ہے کہ پارلیمنٹری میں لوگ سبھا کانڈیڈیٹس کون رہیں گے ہمارے کانڈیڈیٹس نہیں اتارنے چیئے تو ٹھیک ہے we respect that and we follow the procedure because our party is based on the ideology not on the vote politics دیکھیں ہر political party کا fundamental aim objective ہوتا ہے وہ election ہوتا ہے I agree to that but then eventually BJP has a strength which goes on to the ideology as well so BJP کی ideology parliamentary board has decided I believe ki institution ki joh sounch hoti hai so that would be there I mean that would be something to look for what is to the people of the state and to the political parties what BJP will bring next to sara aapki طرف anna چاہوں ga kashmir mein بہت سار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مازی میں بہت vote ڈالے ہیں لیکن اب وہ ناумید ہو گئے ہیں مختلف سیاسی پارٹیوں سے ایسے voters کو رجھانے کیلئے آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا ان کے لئے نایت تا کہ وہ دوبارہ سی ووٹنگ پروسس میں شامل ہو سکے دیکھئے وہ ناумید ہو چکے ہیں جو نمازیوں کو لاتے جاب مت پہن وہ ناумید ہو چکے ہیں جو پندرہ لاکھ اکاؤنٹ میں نہیں آئے اس سے وہ ناумید ہو چکے ہیں ڈیوائیڈ ان رول پولیسی جو آگے بھڑھتی ہوئی نظر آرہی ہے ہمیں گسپیٹھی کہا جا رہا ہے تو اس کا جو ہے جواب وہ اپنے vote سے انشاءاللہ پر سون دیں گے اس دن آپ کو سمجھ میں آئے گا کی وہ کس سے ناумید ہو چکے ہیں اور کیوں ناумید ہو چکے ہیں دیکھئے جب 10th May 1857 revolt of Merit start ہوا اس دن بیج بویا گیا divide and rule policy اور اس کے بعد 1905 میں partition of Bengal ہوا اور آج implement کی جا رہی ہیں آپ نے یہاں میرے بھائی سے پوچھا کی ان کے candidate کیوں نہیں مجھے یاد ہے پرسو ہی ان کی leader نے کہا جو باقی candidates ہیں وہ ہمارے ہی تو ہیں تو جو یہ divide and rule چل رہا ہے چھوڑے چھوڑے ٹکڑوں میں جو انہوں نے teams اپنے بنا objection نہیں ہے سب کی اپنی مرضی ہے کہ ان کو اپنے politics کو کس طرح آگے لینا ہے ان کی ideology کیسی ہے لیکن ہمارے issues بہت مشکل رہے ہیں مشکل ترین رہے ہیں ہمارے کو بیزت کر کے ہمارے rights ختم کیے گئے ہماری شناکت ختم کی گئی جب instrument of accession sign ہوا مہاراج تین conditions پہ وہ accession ہوا کہا گیا external affairs defense اور currency یہ جو ہیں یہ وہاں سے control ہوں گے باقی آپ اپنا دیکھ لیجئے دیرے 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 جو ہمارے سارے یہ special status میں جو rights ہے وہ erode کیے گے تو کہیں نہ کہیں وہ ایک sense of betrayal اور اس sense of betrayal کیونکہ وہ suffocated feel کرتا iron fist policy کے وجہ سے کیونکہ uap اور ps ps p ps ps p p ڈیلیور کی ہے اور bjp نے آپ دیکھیں سب سے important اور essential جو constitution ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ peace پہ آپ اپنی state کو چلا گئے ہم نے peace deliver کیا ہم نے وادے کی ہے ہم نے موڈی جی پچھلی بار بھی آئے انہوں نے اپنی rally میں یہ ہی کہا کہ ہم میں کشمیریوں کا دل جیت نے آیا ہوں تو ہم نے جو peace کو deliver کیا ہے ہم نے لوگوں کی بہبوتی کے سپیکٹیو جو ہے پروگریشن کے آپ اس کو neglect نہیں کر سکتے ہر سمت سے شکایت آ رہی ہے تو نوکلیوں کی بات کریں تو اس پہ کوئی نہیں ہوا ہے کچھ بھی بیجی بی پیسہ کہاں سے آئے گا پروپر سٹرکچن گا فائنانس نہیں دیکھے آپ نے تو جب آپ کو کوئی پولیسی بنانی ہے تو it's a long term policy اور اس میں ٹائم لگے گا اس پولیسی کو بنانے میں اس کو سمجھنے میں اس کے لئے فنڈ ہونے چاہیے اور کیسے ہم چلائیں گے کیا ان کے لئے سٹرکچر بنایا تھے انہوں نے کیا ڈیلیور کرنے والے تھے اور بتائیے کیا ہے آپ بتائیے سر جو یہ development کی بات کر رہے ہیں خاص طور پہ جمہو کشمیر میں انہوں نے دو چیزے کی ہیں ایک تو انہوں نے ہمارے قانون وانون سب ختم کر دی سپیشل سٹارٹس ختم کر دیا کانسٹیوشنل رائٹس ختم کر دیے اور یو اے پی اے پی اے اے پی اے سے تو روز لگتا ہے وہ تو پتائیے لیکن انہوں نے development کیا کیے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں جی ٹوئنٹی کے وقت انہوں نے ائرپورٹ سے لے کے بلوار تک دو دیواروں کو رنگ لگایا یہ ہے development number one development کہ رہے ہیں عربوں کربوں کروڑ آرہے ہیں لاکھوں کروڑ آرہے ہیں دیکھ لو میں بھی جاتی ہوں دیکھنے کی بھائی یہ آرہے ہیں لیکن ہے کہاں پہ ہمیں بھی تو دیکھیں ہاں میں نے Polo view میں ٹائلز دیکھی میں لال چوک میں ٹائلز دیکھی میں نے ٹاؤن سکوئر دیکھا اس کے علاوہ نے سب کو چھوڑ دیا انہوں نے ہمیں کہا یہاں بڑے بڑے companies آرہے ہیں وہ کہاں سے آئیں گے ہمارے ہمارے بجلی نہیں ہوتی ہے ہماری لائٹ ہم لائٹ دیکھتے ہی نہیں لائٹ کا ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ بھائی کتنے بجے سے کتنے بجے تک آئے گی یہ ہماری بجلی کا حال اور اسی دوران جنہوں پر 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 جو ہے وہ جی ٹرانسفر کرے جب ان کو خود پتا تھا کہ جنہوں ہمارے پر پر آئیس جنہوں اور کشمیر ایک بار کی طرح دیان کرنا چاہوں گا تین سو ستر کے بعد جو بی جی پی کا دعویٰ ہے کہ کوئی پروٹیس نہیں ہو کوئی اتنی بڑی حالات خراب نہیں ہو ہر تال سو گر نہیں اور سٹارٹ اپس وغیر جو ہیں میں یہ کبھی منان نہیں کروں گی کہ پسراب نہیں ہو رہا ہر تال نہیں ہو رہی نہیں ہو رہی ہے یہ میں بلکل منان نہیں کرتی میں یہ بات ان کی مانتی ڈھر سفوکیشن یوے پی ایسے آپ کو پتہ ہیں کتنے کشمیری جن کو پریونٹیو ڈیٹینشن کہا گیا یعنی ہو سکتا ہے یہ بندہ کچھ کر سکے فیوچر میں ہو سکتا ہے ہمیں شک ہے 2019 میں یہ لڑکے اٹھائے گئے پانچ اگست کے ڈیسیجن سے پہلے آج پانچ سال ہو گئے ہیں وہ بچے ابھی تک ملک بہر کے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کے باب آپ کہتے ہیں ہم نے آنا جانا وہاں چھوڑ دیا ان سے پوچھئے آپ نے کیوں آنا جانا چھوڑ دیا وہ کہتے ہیں کیونکہ نہ آنے کے پیسے نہ جانے کے پیسے نہ وہاں رہنے کے پیسے اور جو جیل میں ہمیں دکتے پیش آتی ہیں وہ ایک دم الگ شایخ صاحب اپنا بیجی انس کے سوال کا دیکھیں دیولیپمنٹ کا ایک ہی پہلو نہیں ہوتا کہ سرکاری دیوار رنگ نہ یا فلائیور بنانا یا سڑک بنانا دیولیپمنٹ کے اور بھی پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں دیولیپمنٹ کا ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے کہ جہاں ہمارے بچے کو بال پرسکار ملا کوئی انس کا لیڈر وہاں نہیں گیا اس کو سرہانے نہیں گیا کوئی ان کا کوئی لیڈر اس کے پاس نہیں گیا اس کو سرہانے نہیں گیا ٹھیک دیولیپمنٹ کا ایک پہلو یہ ہے کہ جہاں ہم آج مین سٹریم پولیٹکس میں پچیس سال کا یو میرے جیس میرا بائی میری بہن وہ یہ ایسپائر کرتی ہے کہ ہم پولیٹکس میں جائے ہم میر پارلیمنٹ کی چنانو لڑے سرپنچ بنے میر بنے کورپوریٹر بنے میر لیجس اسمبلی بنے دیولیپمنٹ کا یہ بھی ایک پرسپیکٹیو ہے جہاں پہ ہم رات کے دو بجے کوئی سٹی ایسٹی ایف نہیں دیکھتے سڑکوں پر کوئی ہرائسمنٹ نہیں دیکھتے سڑکوں پر ڈیولیپمنٹ کا یہ بھی پہلو ہے جہاں اکھوان کا بندوق نہیں دیکھتے سڑکوں پر باقی پارٹیاں بھی پتا ہے کس کا پروڈک تا تو we are very well aware about ان کی کیا policies رہی ہیں اور کنہ نے فورس سے کام لیا اور کنہ پر پہلی بات پہلی 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 بات اور دوسری بات یہ رہے گی انہوں نے بیچ میں ہجاب کی بات کہی تھی اور نماز پہ لات مارنے بات تھی ای بیلیو ایکشن سپیکس لاؤڈ دن ورڈ جب فلائی بنتا ہے یا جب سڑک بنتی ہے تو اس پہ شیخ سلمان بھی چلتا ہے راج لامہ بھی چلتا ہے سیما بھی چلتی ہے اور حرجی سنگھ بھی چلتا ہے جب گولڈن کارڈ جیسی کوئی سکیم آتی ہے تو جب آپ وہ آپ سن رہے ہیں آپ کے جلسوں کو سن رہے ہیں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جب بھی تقریر کریں آپ ایک دوسرے پر کیچر نہ میں آرہی ہوں آپ کے سوال پر اگر انہوں نے اتنی development کی ہے تو candidates کیوں نہیں اٹھائے انہوں نے اٹھانے چاہیے تھے دیکھ لینا چاہیے تھا کہ لوگوں کا جواب کیا ہے دیکھ لینا چاہیے تھا کہ لوگ کتنا یقین کرتے ہیں ان لوگوں پر دیکھ لینا چاہیے تھا کیا ہے آپ کا سوال فرمائیے میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں کی بہت زیادہ امید ہیں آپ تکاریر کرتے ہیں پرگرام کرتے ہیں ہر ایک پارٹی پر یہ سوال ہے تو لوگ اس لیے سنتے ہیں کہ ان کی لیے کیا ہے لیکن جب سنتے ہیں ایک سب سے پہلے تو ان کو رہنے دو وہیں ہم ٹھیک ہیں ہم خوش ہیں ارے ان کے ماں باپ سے پوچھئے جا کے وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح وہ لوگ سفر کر رہے ہیں کہ کس طرح وہ مسئیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں کہ کس طرح ان کے ماں باپ اب وہاں جاب بھی نہیں پا رہے ہیں سانا جی سوال پوچھا تو جواب دینا پڑے گا نا جی 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 اس کے بعد آپ کہ رہے ہیں کہ آپ اور کیا کریں ہم یہ جو انجز رکونین لوگ سارے ختم کریں جو بھی انہوں نے روز ہمارے کو پریشان کرتے ایک ایک نوٹس نکال کے ایک نئے جو روز آرڈر سرکاری نکلتے جو بیورو کرتے ہیں جن کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے نہ پبلک ریپریزنٹیشن نہ کچھ نہ کسی کے لیڈر خودی جی افسر شاہی چل رہی روز آرڈر بولنا چاہوں گی ہم سارے ریورس کریں کل کو اور انہوں نے بات لکل ریپریزنٹیشن دس سال سے الیکشن نہیں ہوا اسیمبلی کا کون سی لوکل ریپریزنٹیشن ہے ہمیں گورنٹ اور ہمارے بس ٹائم چلا رہے دیکھیں میری بات یہ جیسے انہوں نے کہا کہ پیوی پیوی آئے تو ان کے بھی ماں باب سے پوچھ لیجیے جنہوں نے اپنے بچے کھوئے ایک سرکار میں کھوئے گئے اور ایک سو پندرہ ایک میں کیجولٹیز ہوئی ہے تو ان سے بھی پوچھ لیجیے دیکھیں لوگوں کے لئے لوگوں کے لئے یہ ہے سب سے پہلی چیز ہم آپ کو ایک ایک سسٹم دے رہے جہاں آپ اپنا بزنس کر سکے جہاں آپ بچوں کو پڑھا سکے اب لوگوں کو باہر گارمنٹ کے انٹینشن نہیں تھے کشمیر کو پیس میں اور امن کے مادیم سے چلانے کے تو اب جب ہمارے پاس ایک 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 انوائرمنٹ ہم نے create کر دیا ہے کہ جہاں آپ کو چاہیے آپ بزنس کر جہاں آپ کو چاہیے آپ لیے لکریٹیو اندسٹریل پولیسیز لائی ہم نے پیشنٹ ہوں پیسے وہ ہم نے دیا میں آپ پیشنٹ چاہوں گا تو آخر پہ ایک بار یہی کہوں گا کہ یہ بحث تھا بلکل یہ بھی اسی سے ختم ہو گیا کہ ایک دوسرے پہ الزام اور الزام تراشیہ کرتے عوام کے لیے کچھ آپ نے خاص نہیں کہا عوام مایوس ہوگی ایسے باتوں سے تو آپ دونوں ہمارے سٹوڈیوز میں آئے آپ کا بہت بہت شکریہ تو ناظرین اگرے شمارے تک ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ